لڑائی وہ بھی جنگل میں فائٹ کو دیکھنے کا مجھا تب ہی آتا ہے جب لڑنے والے دونوں جانور برابر کے ہوں اور ان دونوں کا پلکل پرفیکٹ ایک جیمپل ہم کہہ سکتے ہیں افریکن کتوں اور ہائنا کے بیچ ہونے والی لڑائی کو یہ لڑائی اور بھی زیادہ رومانچک تو تب ہو جاتی ہے جب دونوں ہی پکس کے کافی سارے کتے اور کافی سارے ہائنا آپس میں لڑائی کرتے ہیں ایسی کافی سارے لڑائیاں ہیں جہاں ہم حد سے زیادہ گہرے جکھموں کے کارن ان میں سے کافی جانوروں کی جان جاتے ہوئے بھی دیکھ پاتے ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ ساید اس لڑائی کو دیکھ کر سیر چیتا ہاتھی اور باقی بچے ہوئے کافی بڑے بڑے جانور بھی گھب رہا جاتے ہوں گے آج میں آپ کو بتاؤں گا کچھ ایسی ہی لڑائیوں کے بارے میں لیکن ویڈیو شروع ہو اس سے پہلے اگر آپ لوگ آف بیٹ پر پہلی بار آئے ہیں تو ایسی رومانچک ویڈیو دیکھنے کے لیے اسے سبسکرائب جرور کر لیں اور ویڈیو کو لائک کرنا بلکل نہ بھولیں تلیے شروع کرتے ہیں آج کا ویڈیو دائی بار دیکھا گیا ہے کہ سیر اور چیتا جیسے کھوکھار جانور بھی اکیلے پائے جانے والے جانوروں کے چھوٹے بچوں کو جندہ چھوڑ دیتے ہیں جس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کوئی کتنا بھی کھوکھار جانور کیوں نہ ہو آخر کار دل ان کے پاس بھی ہوتا ہے لیکن اگر بات جنگلی کتوں اور ہائنا کی کی جائے تو ان میں بات کچھ الگ ہوتی ہے کیونکہ انہیں اس بات سے کوئی مطلب نہیں کہ ان کے سکار کے طور پر کوئی بچہ ہے یا پھر بڑا جانور جس کے چلتے ہم انہیں جنگل کے بے رہم جانور بھی کہہ سکتے ہیں یہ وہ جانور ہیں جنہیں اگر اپنا سکار دکھائی دے تو وہ اس کے اوپر حملہ کیے بینا نہیں رہ سکتے اور یہی کارن ہے کہ جنگل کے سب ہی جانور انہیں ایک الگ ہی نظریے سے دیکھتے ہیں اور کیا آپ لوگ سوچ سکتے ہیں کہ یہ جنگلی کتے اور ہائنا کسی بھی جانور کو دیکھ لیتے ہیں تو اسے مار کر کھانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتے اور ایسے میں اگر یہ دونوں ہی پکس آمنے سامنے آ جائیں تو کون کس کو مارے گا ویسے ان کی لڑائی کو دیکھتا سائد آپ لوگ اس بات کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان دونوں میں کون زیادہ طاقتور ہے لیکن دوستو ان کی لڑائی کی ویڈیو دیکھیں اس سے پہلے ہم لوگ بات کرتے ہیں ان کی پاورس کے بارے میں کہ آخرکار ان جیووں میں خاص بات کیا ہے ہائنا کے سریر کا کلر کچھ حد تک بلیوں سے ملتا ہے جن کے اوپر کافی سارے بلیک ڈوٹس موجود ہوتے ہیں اگر ہم ہائنا کی بات کریں تو یہ وجن میں لگ بگ پچاس سے چھاسی کلو کے آسپاس رہتے ہیں اور وہی بات اگر ان کے سائز کی کی جائے تو وہ بھی لگ بگ ایک سو بیس سے ایک سو پچاس سینٹی میٹر کے آسپاس ایک بار میں مادہ ہائنا لگ بگ دو بچوں کو جنب دیتی ہے جہاں لگ بھگ چھ مہینوں تک بچے اپنے ماتا پتا کے ہی دیکھ ریکھ میں رہتے ہیں اور کچھ ہی دنوں میں یہ بچے عدمارے جانوروں کو سکار کر کے اپنی ٹریننگ پوری کرتے ہیں اور کچھ ہی دنوں میں یہ اپنے پورے پریوار کے انیس ادشوں کے ساتھ ان کی سکار میں مدد کرتے ہیں اگر بات ان کے جیون کالکی کی جائے تو وہ لگ بگ بارہ سے چودہ سال کے آسپاس تک جیویت رہتے ہیں لیکن کافی سارے ایسے اپواد بھی پائے گئے ہیں جن میں ان کی عمر پچیس سالوں تک پہنچ جاتی ہے ان کے سریر میں سب سے خاص بات ان کی موٹی گردن اور مجبود پنجے ہیں جن کے ساتھ ساتھ یہ جانور سنگنے میں بھی کافی زیادہ ایکسپرٹ ہوتے ہیں جس کی مدد سے یہ اپنے بھوجن کو دور سے ہی ڈیڈیکٹ کر لیتے ہیں یہ وہ جانور ہیں جو کی رات کے سمیے میں بھی کافی حد تک دیکھ پاتے ہیں اور اسی کی مدد سے وہ اپنے سکار کو سونگتے سونگتے ان کے اوپر حملہ کر دیتے ہیں اور اسی کی مدد سے وہ اپنے سکار کرنے سے بھی نہیں چوکتے جو کی بھاگنے میں بھی کافی زیادہ تیج ہوتے ہیں وہی بات اگر آفریکن کتوں کی کی جائے تو یہ مکھے طور پر جنبابے، تنجانیا، جامبیا اور واتسووانا کے آس پاس کے سہتروں میں پائے جاتے ہیں جن کے سریر پر مکھے روپ سے براؤن، بلیک اور وائٹ کلر کے بال دیکھے جا سکتے ہیں ان کی اگر ہم لمبائی کی بات کریں تو یہ تیس سے چھپن انچ تک پائے جاتے ہیں وہی بات اگر ان کے وزن کی کی جائے تو سولہ سے پچیس کلو کے آس پاس رہتے ہیں ان کی سب سے بڑی خاص بات یہ ہے کہ ان کے کان حد سے زیادہ بڑے ہوتے ہیں ہائنا کے مقابلے اگر آفریکن ڈوکس کو دیکھا جائے تو ان میں مادہ ایک بار میں لگ بک دس بچوں کو جنب دیتی ہے اور اس سے آپ لوگ گندہ جا لگا سکتے ہیں کہ ہائنا کے مقابلے یہ جنگلی کتے کتنے زیادہ بچوں کو جنب دیتے ہیں اور بلکل ہائنا کے بچوں کی طرح ہی ان کا بھی پالن پوسن ہوتا ہے اور کچھ ہی دنوں میں وہ اپنی فیملی کی مدد کرنے لگتے ہیں ویسے تو ان کی عمر ہائنا کی طرح ہی بارہ سے چودہ سال کی ہوتی ہے لیکن یہ لگ بگ پانچ سے چھ سال ہوتے ہوتے ہی مر جاتے ہیں اب بات کرتے ہیں کہ آخر کار یہ جانور کھاتے کیا ہیں ویسے بات اگر ہائنا کی کی جائے تو یہ بلکل چینی لوگوں کی طرح ہے جنہیں اس بات سے کوئی مطلب نہیں کہ ان کے سامنے کوئی پسو ہے پکسی ہے سامپ چھپکلی یا پھر کوئی کیڑا مکوڑا ہے یہ ہر ایک چیز کو حجم کر جاتے ہیں کئی بار تو ایسا بھی دیکھا گیا ہے جب انہوں نے ہاتھی کے بچوں اور جنگل کے راجہ سیر کا بھی سکار کرتے ہوئے دیکھا گیا ہے جس کے ساتھ ساتھ بلی بندر یا پھر بعد کروکوڈائل کی ہی کیوں نہ ہو جائے یہ سب حملے ان کی جندگی کا عام حصہ ہے اس کے علاوہ دوسری طرف افریکن کتوں میں بھی دیکھا گیا ہے کہ انہیں ہر طرح کے جانور کھانا پسند ہے جب یہ جھنڈ میں اکٹھا ہو کر کسی سکار پر حملہ کرتے ہیں تو انہیں اس بات سے کوئی مطلب نہیں کہ سکار مر چکا ہے یا پھر وہ ابھی بھی جندہ ہے وہ لوگ اسے کھانا شروع کر دیتے ہیں آپ لوگ اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ جانور کتنے زیادہ خطرناک ہے ویسے دوستر سوچ کر دیکھئے ایسے میں اگر ان دونوں جانوروں کے آپس میں ہی آمنہ سامنا ہو جائے تو کون جیتے گا میں ہی بتا دیتا ہوں ایک طرف تو سیر چیتا پاگ اپنے سکار کو مارنے کے لیے اسے دم گھوٹ کر مارتے ہیں لیکن بات اگر جنگلی کتوں اور ہائنا کی کی جائے تو انہیں جانور کو کھانا پسند ہے چاہے وہ جندہ ہی کیوں نہ ہو وہ لوگ اسے جندہ ہی نوچ نوچ کر کھانے لگتے ہیں جہاں ان کا سکار آگے سے بھاگنے کی کوشش کرتا ہے لیکن سکار کو اس بات کا پتا ہی نہیں چلتا کہ اس کی ایک ٹانگ تو کتا پہلے ہی کھا چکا ہے جنگلی کتے سب سے پہلے جھنڈ بنا کر سکار کو گھیر لیتے ہیں اور اس کے بعد اس کے اوپر حملہ کر دیتے ہیں یہی کارن ہے کہ ان کے اٹیک کرنے پر کہ سکار کا ان کے پاس رہنے کی سکسس ریٹ سکسٹی پرسنٹ کے آس پاس رہتی ہے جس کے چلتے انہیں سیر چیتا اور کیٹ فیملی کے انے میمبر سے بھی زیادہ کسل سکاری کہا جاتا ہے وہیں اگر بات ہائنا کی کی جائے تو ان کا سکسس ریٹ پچیس پرسنٹ کے آس پاس رہتا ہے ویسے ان سب چیزوں کو دیکھ کر ہم لوگ کہہ سکتے ہیں کہ افریقن ڈوگز ہائنا سے کافی زیادہ خطرناک ہوتے ہیں لیکن اصل میں دیکھا جائے تو حالات اس کے بلکل ویپریت ہیں کیونکہ ہائنا کافی زیادہ پاورفل ہوتے ہیں جس سے ہم ہائنا کو اتنے ہلکے میں بھی نہیں لے سکتے یہ وہ جانور ہے جو موکہ پاتے ہی لوین پر بھی حملہ کر کے اسے کھا جاتا ہے امریکہ سے لے کر انڈیا تک ان جانوروں کو دیکھا جا سکتا ہے دیکھنے میں یہ جانور کافی زیادہ عجیب و غریب ہے اور شکار کے سمیں یہ کافی زیادہ عجیب آوازیں نکالتا ہے یہ سبھی مل کر شکار کے پاس پہنچتے ہیں جس سے ان کی طاقت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے اور بڑے سے بڑے شکار کو یہ منٹوں میں چت کر ڈالتے ہیں یہ وہ جانور ہے جنہیں اس بات سے کوئی دکت نہیں کہ ماس پورانا ہے یا پھر کسی کے دوارہ چھوڑا گیا انہیں صرف اسے کھانے سے مطلب ہے ان کی یہ وہ قابلیت ہے جن کے جلدے ان کا پیٹ ہمیشہ بھرا رہتا ہے بات اگر جنگلی کتوں کی کی جائے تو ان کے ٹیت کافی زیادہ مضبوط ہوتے ہیں اور اسی طاقت کے چلتے یہ اپنے سکار کو چیرف آڑ سکتے ہیں جنگلی کتوں اور ہائنا کے پنجے کے ساتھ ساتھ ان کے دات کافی زیادہ ہارڈ ہوتے ہیں جسے وہ اپنے سکار کرنے میں مدد لیتے ہیں لیکن بات اگر ان کے سٹرونگ ٹیتز کی کی جائے تو وہ اپنے موہ میں 32 سے 35 دات رکھتے ہیں جو کی کافی زیادہ مضبوط ہوتے ہیں اس بات کا اندازہ آپ اس سے بھی لگا سکتے ہیں کہ یہ سیر چیتے اور ہاتھی جیسے خطرناک جانوروں کی ہڈیوں کو بھی ایک ہی بائٹ میں توڑ سکتے ہیں اور ان کا ڈائیجیسٹیو سسٹم بھی انہیں بڑے ہی آرام سے پچا لیتا ہے لیکن دوسری طرف بات اگر جنگلی کتوں کی کی جائے تو ان کے موہ میں لگ بھگ 42 سے 45 دات ہوتے ہیں اور یہ ان کے داتوں کا ہی کمال ہے جن کی مدد سے وہ اپنے سکار کو کسی بھی حصے سے فار سکتے ہیں لیکن اصل میں کوئی جانور کتنا خطرناک ہو سکتا ہے اس بات کا اندازہ ہم اس سے بھی لگا سکتے ہیں کہ اس کے دوارہ لگائے جانے والے بائٹ فورس کتنا ہے اگر بات ہائنا کی کی جائے تو اس کا بائٹ فورس 1400 PSL ہوتا ہے یعنی کہ دیکھا جائے تو ایک لائن سے بھی کہی جادہ اور بات اگر جنگلی کتوں کی کی جائے تو ان میں 317 PSI کے آس پاس رہتا ہے اس سے ہم سوچ سکتے ہیں کہ ہائنا اتنے زیادہ بائٹ فورس کے کارن کسی بھی جانور کے ہڈی کو بڑے ہی آرام سے چکنا چور کر سکتا ہے جس کے چلتے ہم اندازہ یہ بھی لگا سکتے ہیں کہ ہائنا ایک بار میں جتنا نقصان پہنچائے گا اتنا نقصان تو سائے جنگلی کتے تین بار کٹنے پر بھی نہ پہنچا پائیں ہائنا میں اس مضبوطی کا راج ان کے صرف داتوں میں نہیں جبکہ ان کے مضبوط جبڑے بھی ہیں اب دیکھتے ہیں ان میں سے کس جانور کی سپیڈ کتنی زیادہ ہوتی ہے ہائنا وہ جانور ہے جنہیں اگر اپنا سکار دکھائی دے تو وہ اسے پکڑنے کے لیے کسی بھی حد تک پہنچ سکتا ہے جہاں وہ اپنا سکار پکڑتے پکڑتے لگ بگ 64 کلومیٹر پتی گھنٹے کی سپیڈ تک بھاگ سکتا ہے اور وہیں بات اگر جنگلی کتوں کی کی جائے تو وہ اسے پکڑنے کے لیے 71 کلومیٹر پتی گھنٹے کی سپیڈ سے بھی بھاگ سکتے ہیں جس سے ہم دیکھتے ہیں کہ بھلے ہی ہائنا بائٹ فورس میں کتوں سے آگے نکل گیا ہو لیکن سپیڈ کے معاملے میں جنگلی کتے ہائنا سے کافی زیادہ آگے ہیں سریر کا آکار کافی چیزوں میں سامان ہے کئی ایسی حالات ہوتی ہیں جس میں یہ دونوں جانور آمنے سامنے آ جاتے ہیں کیونکہ ان دونوں کے فود کافی سیم ہے ان دونوں کو ہی اس بات سے کوئی مطلب نہیں کہ ان کے سامنے آنے والا جانور کون ہے انہیں صرف اپنا سکار کرنا ہے جس کے چلتے کئی بار ان دونوں کا ہی سکار کوئی ایک جانور ہوتا ہے اور ایسے میں ان دونوں پکسوں میں لڑائی کرنا عام بات ہے اس کے علاوہ کئی بار ان کے بیچ لڑائی کا کان یہ بھی پایا جاتا ہے کہ جنگلی کتے یا پھر ہائنا ایک دوسرے کے علاقے میں جا پہنچتے ہیں جنگلی کتے جو کی پچیس سے چالیس کے جھنڈ میں سکار کے لیے نکلتے ہیں ان کا اپنا ایریا ہوتا ہے اگر کوئی بھی جانور ان کے ایریا میں جاتا ہے تو وہ بھلے سیر چیتا ہاتھی یا پھر ہائنا ہی کیوں نہ ہو وہ لوگ اسے میارنے میں بلکل بھی دیر نہیں لگاتے وہیں دوسری طرف ہائنا گروپ بھی کافی زیادہ خدرناک ہوتا ہے جن کی سنکھیا ایک گروپ میں لگ بگ تیس سے اسی تک ہو سکتی ہے انہیں بھی اپنی جگہ سے کافی زیادہ لگاؤ ہے جس کے چلتے انہیں اس بات سے کوئی مطلب نہیں کہ ان کے ایریا میں کون آیا ہے وہ اپنے سکار پر حملہ کر کے اسے بھی مار دیتے ہیں جس کے چلتے جنگل کا راجہ سیر اور بڑے بڑے خطرناک جانور بھی ان کے ایریا میں جانے سے پرہج برتتے ہیں ایسا کافی بار ہوا ہے جب سیر چیتا اور ایسے ہی خطرناک جانور ان کے سیتر میں جانے کی گلتی کر بیٹھتے ہیں اور انہیں اپنی جندگی سے ہاتھ دھونا پڑتا ہے جن کی ساری جانکاری سے آپ کو پتا چل چکا ہے لیکن سوچ کر دیکھئے اگر ان کا پورا سموہ آپس میں ایک دوسرے کے سامنے آ کر لڑائی کرنے لگے تو ان میں سے کون جیتے گا ویسے آپ لوگوں نے اس کی جانکاری لے ہی لی ہے تو اب اس بات کا نیرنہ بھی آپ ہی کیجئے اور اپنی رائے کمنٹ بوکس میں جرور بتائیے گا کہ اگر جنگلی کتے اور ہائنا کے 20 لڑائی ہو جائے تو کون جیتے گا اور اس کے ساتھ ہی اگر آپ لوگوں نے ویڈیو کو پورا دیکھا ہے تو مجھے پورا وشواس ہے کہ آپ لوگوں کو ویڈیو پسند جرور آیا ہوگا اگر ویڈیو پسند آیا ہے تو ویڈیو کو لائک کر چینل کو سبسکرائب جرور کر لیں کیونکہ میں آپ لوگوں کے لیے لاتا ہوں پہت جلد ایک نئی رومانچک ویڈیو